حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن کے سنعہ شہر سے دو کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام سروان تھا اس باغ کا مالک بہت نیک سخی تھا اس کا دستور تھا کہ فلوں کو توڑتے وقت فقیروں مسکینوں کو بلاتا اور اعلان کرتا کہ جو فل ہوا سے گرا ہے یا ہماری جھولی سے الگ جا کر گرا ہے وہ سب تم لے لیا کرو اس طرح باغ کا بہت سارا فل فقرہ مساکین کو مل جایا کرتا تھا باغ کا مالک انتقال کر گیا چونکہ اس کے تینوں بیٹے جو اس باغ کے مالک بنے کنجوس تھے بخیل تھے انہیں یہ گوارہ نہ تھا کہ بہت سارا فل فقرہ مساکین لے جائے لہٰذا ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی ہم لوگ باغ کا فل توڑ لیں گے تاکہ فقرہ مساکین کو خبر نہ ہو چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی نے یہ اثر دکھایا کہ نہ گہا رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر سیاہ کر دیا کالا کر ڈالا اور ان لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی یہ لوگ اپنے منصوبے کے تحت جب رات کے آخری حصہ میں پہنچے تو جلے ہوئے باغ کو دیکھ کر حیران ہو گئے ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر دوسری جگہ آ گئے ہیں لیکن ان میں سے ایک کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے جس نے ہم لوگوں کو فل سے محروم کر دیا ہے لہٰذا توبہ کرو اور تسبیح پڑھو تینوں بھائیوں نے توبہ کی اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی اور بدلے میں انہیں ایک دوسرا باغ انعیت فرمایا جس میں کثرت سے بڑے بڑے فل آنے لگے حضرات انسان ہی اسے غلطی ہوتی ہے لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پر نادم شرمندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتا ہے اور جو مال چھین لیتا ہے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے اللہ ہمیں نیک درست اور نیت درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے